یہ ایک ایسا انوکھا تیل ہے کہ صرف آپ کو پینیز پہ مالش نہیں کرنی بلکہ جو نیچے بولز ہیں اس پہ بھی مالش کرنی ہے جی ہاں آپ سنیں بڑا دلچسپ ہے بہت انٹرسٹنگ ہے آئیے شروع کرتے ہیں فقہ اور حکمت میں آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے امید ہے بھائی آپ سے بچے ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے دوستوں آپ نے بہت زیادہ ہست میتن کیا اتنا زیادہ ہست میتن کیا کہ جو آپ کے بولز ہیں جہاں سے ایک سسٹیمیٹک ورک چلتا ہے آپ کے ویلے کو بنانے کے لیے گاڑا کرنے کے لیے وہ بولز ابھی لٹک گئے ہیں اپنا پروپر ورک نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ نے نسوں کو رگڑ رگڑ کر سکھا دیا ہے آپ نے ان کو ڈیڈ کر دیا ہے آپ نے ان کے اندر گندہ پانی لا دیا ہے اتنا زیادہ ہست میتن کیا ہے اور ابھی نفس بلکل مردہ ہو رکھا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ ایسا اس میں لگائیں کہ ایک دم سے یہ اپنے طراؤں میں آیا اور اتنا ٹائٹ ہو کہ ہم ہاتھوں سے بھی اگر اس کو پریشر کرنا چاہے ہیں تو یہ نیچے نہ جائے آپ کی ایسی ہی خواہش پورا کرے گا یہ والا تیل لیکن آپ یاد رکھئے تیل ہمیشہ تب ہی کام کرتا ہے جب آپ انٹرنلی بھی کچھ نہ کچھ آپ کے اندر ہو اگر آپ بلکل ویک ہیں تو ورک نہیں کرے گا تیل یہ بات بتانا میری ذمہ داری ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دو جویں لہسن کی لینی ہے اور ان کا چھلکہ اتار لینا ہے دو جویں دو کلیاں اور ساتھ میں آپ نے دو لونگے لینی ہے آپ اس کو بڑا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ فیلال دو دو کا سنیے دو لونگے لینی ہے دو جویں لینی ہے ان کو کوٹ پیس کے باری پیسٹ بنانا ہے اور تیسری چیز جو آپ نے لینی ہے امپورٹنٹ ہے سنیے قدو کے بیجوں کا تیل قدو کے بیج کا تیل پمکن سیٹس آئل آپ نے لینا ہے لینے کے بعد ایک چمچ جو بڑا چمچ ہوتا ہے اس کو فرائی پین میں ڈال دیجئے ڈالنے کے بعد اس پیسٹ کو بھی اس میں ڈال دیجئے اور جب تک اس کو گرم کریے جب تک یہ جو سمان مٹیریل آپ نے ڈالا ہے لونگے اور آپ کا لہسن یہ کالا نہ ہو جائے جب یہ کالا ہو جائے جل کر تو آپ نے اس کو باریک جب یہ کالا ہو جائے تو آپ نے اس کو چھان لینا ہے چھاننے کے بعد آپ نے اس تیل کو تھنڈا کر کے پہلے اپنے بولز کی مالش کرنی ہے اس کے بعد پینیز میں آگے کا حصہ چھوڑ کے پیچھے پورے پہ اپنے نسوں پہ اچھے طریقے سے اس کو لگانا ہے تین سے چار منٹ تک اور اس کے بعد صبح کو آپ اس کو گنگونے پانی سے دھو دیجئے اپنے پینیز کو اور اپنی بولز کو اور آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے اندر کمال ہو جائے گا جو مردہ پڑی ہوئی نصیتیں آپ بالکل تن تنانے رگیں گے مجھے امید ہے کہ اس خواب کو اچھا لگا ہے آپ اسے ضرور کریں گے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کے لیے اتنے ہی چلیے اللہ حافظ